اور کیا بجا ہو سکتی کہ ان کو جاوبز نہیں ملنے گی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کو انٹرویو کی تیاری نہیں کروائے جائے بیس یا تیس سال کے بعد ایک ایوییشن انڈسٹری کو بدلنے کی کوشش ہے اور ایک نسل کو بدلنے کی کوشش ہے فضل ربی جو ہے وہ دعا ہو فضل ربی رسکے حلال ہو فضل ربی جو ہے وہ موقع ہوتا ہے خیر کا فضل ربی یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ ڈیفرنٹ سوچیں دنیا کی سب تُبیترین جہاں دنوں لاؤں ابھی سٹوری تو پاکی اس ہے اسلام علیکم ایریون تینکیو ویلکم ویلکم تو آئی ایمی آہ 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 اسے پر ایرکر ایرے والی ایرے والی ایرے والی ایرے والی ایرے والی مجھے اور اسے کسی بات کرنے میں موجود ہماری ہوئے۔ اس سے دورتے ہیں جزوز ایرکافت کمپنی، ایکیو جات، ایک جات تلویے جسید کمپنی ہے۔ اسے کامیر کو موجود ہونے کے لئے ایک سوکرات لئے که میں پاکستان اور کم راکھاوں۔ مجھے جاناتے ہیں کہ اس کیا جانتے ہیں۔ اور جاناتے ہیں، ہمونے میں نے سوکرات کمجھے گا۔ ثمی ایک 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 راکتا ہے کہ سر سے پیچھے پڑبا ہوں سے بات کی۔ اور میں نے کہ سر السی طرح موازی کو نہیں کریں اس جب لیکنہ چیزی کے لئے ہے کیونکہ بچوں کو عطا پر جانتے ہیں لیکن سمپل ہے انجینیر کو ہر دفعہ کہا جاتا ہے کہ ان کو عطا پر جاند ہے جاند کنے الان جون جانب کسی نے ہی ملتی ہے اس کی روٹ کسی نے آج تک سمجھی نہیں ہے کہ دو تین مہینے کے انٹرنشپ کرا کے اس کو مت مارکٹ میں اس بیجیں اس کے بعد سکل ہی نہیں ہے تو اس کو کون جاب دے گا اس کو میں نے ایڈنٹیفائی کیا ہم نے مارکٹ کے لوپ ہولز ڈونڈے کہ کس طرح اس کو کورپ کر سکتے ہیں اگر پاکستان میں انیمپلومنٹ ریٹ کو نیچے لے کے آنا ہے اگر آپ کو اپنے بچے کو اگر پاکستان کے انجینئرز کو ایک ریکنائز پوزیشن پر بیجنا ہے تو کسی طرح ان کو جو ایکسپیرنس دے اور ایک سال کا ایکسپیرنس نہ دے دو سال کا ایکسپیرنس دے اب ہوتا کہہ ہے کہ this is an aviation course میری بنیاد ہی شروع ہوئی تھی کیونکہ میں نے اس میں سب سے پہلے پریکٹیکل شروع کروائے اپنے بچوں کو میں نے ائرلائنس پہ بھیجا پہلے اور میں نے ان سے ایک روپیا نہیں لیا میں نے کہا let me test them کہ یہ واقعی میں کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں سرین ابزورپ دیم ان کے جتنے چارجز ان لگنی ہے ایڈیلنٹ چارجز سنگل روپی پھر میری دوبارہ سے میں نے ایک اور بیج بھیجا ان کے پاس اور پھر میں نے دیکھا کہ جوپس کس طرح بننا چروع ہوئی ہیں الحمدللہ out of my eight students four of them got absorbed in the company and this was an achievement جو میں نے وہاں پہ کی تو اس کے بعد اس کے بعد یہ سفر شروع ہوا اور میری بادشید شروع ہوئی کہ why not آپ ایک اپنا انسٹیوٹ بنائیں اور ایک مارکٹ سے جو آپ بچہ ڈھونڈ کے لارہے ہیں اس کو ایک پروڈکٹ آپ خود ہی بنائیں اور جب آپ اس کو خود ہی پروڈکٹ بنائیں گے پھر ہم نے اور مارکٹ کے لپ ہو سکتے کہ اور کیا بجا ہو سکتی کہ ان کو جوپس نہیں ملنے گے اس کی سب سے بڑی بجا یہ تھی کہ ان کو انٹرویو کی دیاری نہیں کروائی جا رہی ہے اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک ادارے کا حق حق ہے یہ ایک یونیورسٹی کا حق ہے کہ اس کو سمجھائے کہ پریکٹیکل لائف کس طرح ہوگی اس کو بتائے کہ اگر آپ کے سامنے پوششنیر آپ کے سامنے انٹرویور بیٹھا ہوا ہے ایوییشن کا انٹرویو اتنا آسان نہیں ہوتا ہے باقیوں کا انٹرویو بھی اتنا آسان نہیں ہوتا آپ کے سامنے جس دپارٹمنٹ پہ آپ نے جاوب نہیں ہوتی ہے یہاں پہ ایک اکاؤنٹبل مینجر ہوتا ہے یہاں پہ وہ سٹیشن مینجر ہوتا ہے 5 to 6 پرسن they're questioning you آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں بٹ سٹل ہم نے ایک اپنا پینل بنایا یہاں پہ اور میں نے کہا کہ اپنے سٹولنٹس کو ہم تھرڈیئر سے ان کو انٹرویو کی تیاری سٹارٹ کروا لیں گے ان کو سارے ٹولز دیں گے تاکہ جب وہ مارکٹ میں جائے اس کو پتا ہو کہ میں نے کیا بولنا اس کے آگے یہاں پہ کیا ہے آپ ایچوکیشن کتابیں پڑھاتے تھے اس کو پریکٹیکل ایکسپیرنس نہیں کرا لیں یہ تیسرا لوبول میں نے دونیا اب ہمارا کیا ہے کہ ہم منڈے کو کلاسز کرتے ہیں یہاں پہ تیسرا کو والٹین ایرپورٹ پہ بھیج لیں گے یہ ایپیم صاحب کے پاس یہ ہمارا پروجیکٹ اس وزاہ سے شروع ہوا تھا اس وجہ سے ہم نے یہ پروجیکٹ شروع کیا اور میں ہم ہم ہوتا کہ کپل اف نیکسٹ یئرز میرے سٹولنٹ ایک سٹولنٹ ہی بن کے نکلیں گے میرا وزن ہے کہ وہ ایک پریفیشنل بن کے نکلیں تاکہ مارکٹ میں جب وہ لانچ ہو تو وہ پتا ہو کہ ای 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 می کے سٹولنٹ آیا ہے کوئی مزاق نہیں آیا آپ کا باقی جو جنیورسٹی کے سٹولنٹ ہوں گے جب میرا سٹولنٹ نکلے گا پانچ سال کے ایکسپیڈنس لے کے اور وہ نکلیں گے زیرو زیرو یئرز کے ایکسپیڈنس لے کے پھر دیکھتا ہوں میرے سٹولنٹ کو کون روکتا ہے جوب سے صرف پاکستان میں I know پاکستان میں پریکٹیکل سچویشن آئے گی کہ جب مارکٹ میں سیچوریشن بھی آ جائے گی تو اس کے لیے ہم نے کیا کیا میں ایمیلیٹس ایرلائنس کے پاس چلا گیا میں ان کے پاس ڈیریکٹ جا کے ملے جہاں جہاں میں نے کام کیا دبائی میں وہاں وہاں میں جا کے ان سے اپنی میں نے درخواست کی کہ دیکھے سر this is my project آپ پلیز میری help out کریں it's just that کہ کسی طرح ان کو help out کریں کہ کسی طرح اس کو کمپنی میں absorb کریں میں پیسے دینوں کو تیار ہوں مگر اس کو absorb کریں کسی طرح یہ ہم نے ایکسپینس اٹھانا ہے میرا سٹوڈنٹ جو سرین این میں جائے گا جو میرا سٹوڈنٹ ہے وہ free of cost اس سے ہم نے ایک روپیہ نہیں لیں گے اگر آپ کو میرے پر یقین نہیں آگا اب تین ساتھ بات واپس آئیے گا اور میں آپ کو بل دکھاؤں گا کہ اس نے زیرو روپیس دینے یہ سارا project اس وجہ سے شروع ہوا تھا i hope کہ اس پہ میں نے ہماری بات چیت ہو رہی تھی آپ کو ایک اور چھوٹی سی بات کرتا پھر میں wrap up کروں گا اور میں آپ کو اجازت دوں گا آپ پلیز تھوڑے سے ورڈیوز کریں سر ہمارے مارکٹ میں کیا ہوتا ہے جب فر ایکزامپل یہ پٹرول کی پرائسیز نیچے آتی ہیں تو کوئی بھی اپنی پرائسیز نیچے نہیں کرتا دکاندار یا اپنے جنہوں نے بزنس کھولے میں مجھے سرین ایلائن نے آرڈر دیا کہ جی پانچ سزار ہم نے کم کیا آپ کی وجہ سے on the spot next message to all the students was کہ آپ کے پانچ سزار میں نے بھی کم کر دی سر یہ چور بزاری نہیں ہے یہ بہت کر لی ہے جس نے کرنا تھا میں مارکٹ میں لانچ ہو ہوں تو میں میک شور کروں گا کہ کوئی یونیورسٹی مافیا بن کے نہ بیٹھے یہاں پر سرین ایلائنز کے ساتھ یا کسی بھی ایلائنز کے ساتھ میں میک شور کہ یہ مافیا کنٹرول کوئی نہ ہو اس کے لیے مجھے جس ساتھ تک بھی جانا پڑے جس سے بھی ملنا پڑے خان صاحب سے بھی ملنا پڑے اس کے لیے بھی پوری تکوشی چھو میں تاکہ میں اپنا ویجن وہاں تک بھی پہنچاؤ یہ اکسرو پیاد ہوتا ہے کہ جب آپ ایک منزل پر جا رہے ہوتے ہیں خان صاحب نے کہا تھا I'm a big follower of him کیونکہ 22 سال کی سٹرگل ہے میں ان کو مانتا ہوں کہ ان کی پولیٹیکل جو پرسپیکٹیو ہے وہ ایک الگ چیز ہے بٹ جو انہوں نے سٹرگل کی ہے that's what you need to learn کہ آپ ٹکے رہے عظم بنا کر کہ آپ کو کچھ نہ کچھ مل جائے گا and this is what happened with me میں نے پکڑ کے رکھا COVID تھا COVID میں مجھے لوگوں نے کہا لا کر میں نے کہا نہیں it's time کہ میں نے نہیں کیا تو اب ہی نہیں کروں گا تو شاید پتہ نہیں کیا ہوں گا ایک سال اور انتظار کروں گا شاید لیٹ نہ ہو جائے تو it was a very brave decision from my end میں اپنے پیرنٹس کی اور آپ سب کی دعا جاؤں گا کہ آپ لوگ دعا کریں یہ کسی طرح پروجیکٹ چلے یہ صرف اور صرف ایک پروجیکٹ نہیں ہے یہ ایک ایسا ویجن ہے جس نے آپ کی 20 یا 30 سال کے بعد ایک ایوییشن انڈسٹری کو بدلنے کی کوشش ہے اور ایک نسل کو بدلنے کی کوشش ہے اگر میرے پاس 20 بچہ ہے تو وہ 20 بچوں کے جو آگے بچے ہوں گے میری کوشش ہے کہ وہ بھی بدلیں ان کی پوری لائن بدلیں تاکہ میں پڑھا لکھاؤں تو میری لائن بدلیں اگر وہ پڑھے لکھیں تو وہ ان کی لائن بدلیں اور ایک آخری چیز یہ ہے کہ میں ہر کسی کو کہتا ہوں میری سٹومنٹس کو دیکھیں ڈون کو ہر چیز جوب کے لیے نہیں ہوتی ہے آپ کا دماغ میں اپنے سٹومنٹس کو ابزورپ کرو ہوں گا کہ ہر چیز جوب کے لیے نہیں ہوتی ہے آپ کو ایک انٹرپنور دماغ ہونا چاہیے آپ کو ایک بزنس مائنڈ بھی ہونا چاہیے اسی مارکٹ میں رہ کے اسی فیلڈ میں رہ کے کچھ نہ کچھ آپ کریں